بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج وہ گڑی وہ وقت آ چکا ہے کہ آٹھ سال سے جو سیاسی حریف عمران خان کے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا آئے گا آپ سب لوگوں نے میڈیا پہ دیکھا بھی ہوگا کہ کیا فیصلہ آیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آٹھ سال تک جو پہاڑ کھوتے رہے ہیں لیکن جب پہاڑ کھودا تو بیچ میں سے چوہا نکلا اچھا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلدبازی میں کیوں کیا گیا آٹھ سال تک یہ کیس لگا رہا دوزار چودہ میں یہ کیس فائل ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ بات سب سے اہم ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ جو آ رہا ہے جو فیصلہ آیا ہے جو آناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو کیا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی اور دیگر کئی سیاسی جماعتیں اس حوالے سے ایک ٹی وی چینل نے خبر بھی نشر کی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی ریجسٹریشن امریکہ میں ہوئی ہے اور انہوں نے بھی فنڈنگ لی ہے لیکن بات کریں گے کیونکہ امران خان کے اوپر پوری دنیا کی نظریں تھی اور پہلا ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکے بلکہ ان کو قرارہ جواب دیا ہے جس کے بعد ریجیم چینج والا سلسلہ شروع ہوا لیکن اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ گلشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے لیکن وہ ریفرنس دائر ہونے سے پہلے سکندر سلطان راجہ نے جو فیصلہ ریزرو کیا تھا آج کی تاریخ دی تھی کہ آج وہ سنایا جگا آج جب فیصلہ سنایا گیا تو سب سے پہلے جب تین رکنی بینچ یہ نہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نصار احمد دورانی جو ممبر ہیں شاہ محمد جتوئی یہ بھی ممبر ہیں یہ جب پیش عدالت آئے تو کمرہ عدالت میں آئے تو سب سے پہلے تلاوت کی گی اس کے بعد اکبر ایس بابر جو پیٹیشنر تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہیں کہا جی کہ وہ گھر سے دو رکعت نماز نفل ادا کر کے آئے ہیں فیصلہ ان کے حق میں ہوگا لیکن جو الیکشن کمیشن کے جانب سے اٹسٹھ صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آج کے فیصلے کے بعد عمران خان مزید پوری دنیا میں مقبول اور مضبوط لیڈر بھی بن گیا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ چودہ جماعتیں ایک طرف اور تحریک انصاف ایک طرف تحریک انصاف وہ بسیکلی ان جماعتوں کے خلاف لائڑی تھی کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم پنجاب کی مثال لے لیتے ہیں کہ پنجاب میں حمزہ شباز کو وزیراعلا بنائے گا جبکہ دگر کی پارٹی کارکنان تھے ان کو نہیں بنایا گیا مرکز میں شباز شریف خود پی ایم آگے رو بیٹے کو وزیراعلا بنا دیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف مورسی سیاست کے مکمل خلاف تھی آج جو فیصلہ آیا اس میں ایک تو یہ کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی کے اوپر پارٹی فنڈنگ ثابت ہوگی ہے ممنوع فنڈنگ ثابت ہوگی ہے اور عمران خان کا بیان حلفی بھی جھوٹ ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان اسلامی جمہوری آف پاکستان کا پی ایم بھی بنا عمران خان آپوزیشن میں بھی رہے تو اس وقت ہمارے ادارے کہاں پہ تھے ان کو کیوں وہ خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے جب اداروں کے خلاف عمران خان کھڑا ہوتا ہے تو پارٹی فنڈنگ یعنی کہ ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے جاتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے جی کہ فنڈنگ ثابت ہوگی ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اوپرسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے بھی پاکستان طریقہ انصاف کی جماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے پیٹیشن بھی موف کیا اور اس کا بھی جو فیصلہ آئے گا لیکن آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کی ایک پیٹیشن موف کی گئی مسلم لیگ نواز کی طرف سے پاکستان پیپلس پارٹی کی طرف سے اس وقت ایک ریمارکس دیئے گئے تھے عدالت آلیہ کے جانب سے کہ ممنوع فنڈنگ کیس میں کسی بھی جماعت یا اس کے چیئرمن کو تاہیات نہ اہل نہیں کیا جا سکتا لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک غلط ڈکلریشن دیئے گئے ہیں یعنی کہ غلط بیان حلفی دیئے گئے ہیں اور تیرہ بینک اکاؤنٹس چپانا آرٹیکل سترہ کے خلاف ورزی ہے یہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے ابھی اس فیصلے کے خلاف انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کرنا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ چیف الیکشن کمیشنر آج جو انہوں نے فیصلہ آناؤنس کیا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی کرتے کہ انہوں نے کتنی ممنوع فنڈنگ لی ہے وہ پاکستان پیپلس پارٹی کے حوالے سے بھی کرتے دیگر سیاسی جماعتوں کیونکہ ان کے خلاف بھی پیٹیشنز آئیں ہیں اگر فیصلہ یک مشت آ جاتا ایک ہی فیصلہ آ جاتا یعنی ایک ہی دن تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ آ جاتا تو پھر عوام کے اندر کوئی ایسا ابحام پیدا نہ ہوتا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے ایک سائٹ دیکھتے ہوئے فیصلہ دیا ہے کیونکہ آج جو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے فیصلے میں جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پی ٹی ای نے امریکہ سے لیل سی سے فنڈ لی ہیں لیکن اب یہ یہ تو صرف فیصلہ آیا ہے تحریری حکم نام آیا ہے اب اس کے خلاف اس فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف عدالت آلیہ سے یا عدالت عظمہ سے بھی روجو کرے گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابراج گروپ اور آئی پی آئی اور یو ایس آئی سے فنڈ لیے گئے ہیں لیکن یہاں پہ جتنے بھی فنڈ لیے گئے ہیں وہ غیر ملکی کمپنیوں سے لیے گئے ہیں کسی پرسن کا نام نہیں لیا گیا کیونکہ ورسیس پاکستانیوں کے ووٹ کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں ایک درخواست زیرے سماتا ہے اس حوالے سے جو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد انہوں نے کیا بیان دیا کہ چودہ جماعتیں ایک طرف کس طرح لڑتی رہی اور آج ان کا سر فخر سے بلند ہو چکے ہیں اللہ پاک نے پاکستان تحریک انصاف کو سرخرو کیا ہے شیخ رشید کیا کہتے ہیں ذرا یہ سن لیں پھیڑا پہاڑ اور نکلا چوہ آٹھ سال تک قوم کا وقت ضائع کیا گیا یہ ثابت ہوا آج کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے یہ ثابت ہوا آج کہ اس میں کوئی اوورسیس پاکستانیوں کے فنڈ کو غیر قانونی قرار دینا ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اوورسیس پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے یہ جو آٹھ سال سے عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک حجوم کٹھا کیا گیا تھا ایک میڈیا وار شروع کی گئی تھی وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے عمران خان ایک مقبول اور مضبوط لیڈر ہے یہ اے این پی والا وقت نہیں ہے کہ پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے میں پورا یقین رکھتا ہوں ہائی کورٹ سپریم کورٹ جس جگہ بھی جانا پڑا یہ پہلی دن ہی اس کو اڑا دیا جائے گا اور آج میرا خیال ہے کہ جتنی چودہ پارٹیوں نے سیاسی ہماکتیں کی ہیں ان چودہ پارٹیوں کی سیاسی ساکھ راک بن گئی ہے یہ سیاسی ساکھ ان کی راک بن گئی ہے یہ عمران خان کو عوام میں شکست نہیں دے سکے یہ عمران خان کو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں تک گھروں میں گھس گیا اور لوگوں کے دلوں میں گھس گیا ہے میں آج عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اس کی فتح کا دن قرار دیتا ہوں اور پی ٹی ایم اور حکومت کے لیے آج شکست کا دن ہے وہ روئیں دھاڑیں ماریں چیخیں چلائیں شکست ان کا مقدر ہے اور قوم اور ملک پر امتحان کا وقت ہے ہمیں فل فور اب الیکشن میں چلے جانا چاہیے اوورسیز بوٹوں کے ساتھ جی ناظرین یہ وہی بات آگی کہ پہاڑ کھوتے رہے اور چوہا نکل آیا لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس طرح کا آج کا فیصلہ ہے اس کے بعد عمران خان آل ریڈی عوام کی دلوں میں گھر کر چکے تھے وہ اب ان کا گراف مزید اوپر جائے گا اب تو میرے خیال سے جلد از جلد الیکشن آناؤنس کر دینے چاہیے الیکشن کب آناؤنس ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جو الیکشن کمیشن کے جانب سے فیصلہ جاری کی گیا کہا گیا کہ اس فیصلہ ہی کافی وفاقی حکومت کو بجوائی جائے اور تحریری حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ تین سو اکاون غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ لیے گئے ہیں اور پی ٹی نے پولیٹیکل ایٹ کی خلاف ورزی بھی کی ہے لیکن اگر پی ٹی آئی نے پولیٹیکل ایٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے نہیں کی کیا پاکستان پپلس پارٹی نے نہیں کی اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کیا انہوں نے نہیں کی کیا انہوں نے فنڈ نہیں لیے لیکن یہاں پہ سوال پھر ایک ہی آ جاتا ہے کہ آٹھ سال تک ہمارے ادارے کیوں سوئے رہے ایک شخص جو اس ملک کا وزیراعظم بنتا ہے چیف ایگزیکٹیو بنتا ہے پھر اس کو عدالتوں میں دکھیلہ جاتا ہے پھر اس کے خلاف فیصلے بھی آتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک اس مشینڈری کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف جایا جاتا ہے تو وہاں پہ کیا فیصلہ آتا ہے یا عدالتِ آلیہ میں جایا جاتا ہے وہاں پہ کیا فیصلہ آتا ہے لیکن ایک بات تو آیا ہے کہ جب سکندر سلطان راجہ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا تو سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمیشنر نے انہوں نے یہ فیصلہ انانونس کروا دیا تاں کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر نہ ہو سکے آنے والے وقت میں یہ مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی لیکن یہ پارٹی فنڈنگ کا فیصلہ یعنی کہ ممنوع فنڈنگ کیس کا جو آٹھ سال تک ایک کبھی ایک گول کرتا رہا کبھی دوسرا گول کرتا رہا اداروں کے ساتھ کھلوار ہوتا رہا آج اس کا فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کب الیکشن انانونس ہوتے ہیں اور کس کوئی اوپر سہرہ سجدہ ہے کون اس ملک کا وزریعظم بنتا ہے لیکن جس طرح کا گراف عمران خان کا بلند ہو رہا ہے لگتا ہے کہ آنے والے حکمران اس ملک میں عمران خان ہی ہوں گے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ